بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کے دوست شاہ اسلام اور ایک تفہر پھر آپ کو یوٹیوب چینل کے اوپر ویلکم کرتا ہوں اپنے آج کی اس ویڈیو کے اندر میں مائکروسوف ورڈ میں فلایر بنانا بتاؤں آپ کو تو آئیے اس کو ہم کس طرح سے ڈیزائن کر سکتے ہیں مائکروسوف ورڈ ورڈن دوہزار تیرہ کا ہے اس کے اندر آج ہم سیکھیں گے اوپن کرتے ہیں ورڈ کو مائکروسوف ورڈ کو اوپن کرنے کے بعد ڈیوڈ آنک کے بعد بلینڈ ڈاکومنٹ انٹر کیے گا بلینڈ ڈاکومنٹ کلیلی ہم کیا کریں گے مہیں گے اللہ مچنین友 میں آنے کے بعد یہاں پر first ڈیوڈ میے آنے کے بعد یہاں پر first blank ڈاکومنٹ بے کلک یہاں پر ہم نے پہلے تھا آلیڈ انٹر کیا ہوا تو اس لیے میں یہاں پر doch آکومنٹ انٹر نہیں کر رہا اسٹارٹ کرتے ہیں ٹائمسےینو میں آنے گے اور سیلاک کریں گے ریکٹینگل شیپ میں آئیں گے اور ریکٹینگل سیلیکھ کرنے کے بعد ایک ریکٹینگل ڈرو کیا ہم نے اس کا فیل کلر اس پر کلک کریں گے اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر فارمیٹ مینیوں آئے گا فارمیٹ مینیوں کے اندر شیپ جو درو کیا ہوتا اس کے حوالے سے سارے آپشن ظاہر ہو گئے ہوتا ہے یہاں پر آئیں گے شیپ فیلم میں آنے کے بعد یہاں سے کوئی کلر سیلیک کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ اس میں پچھر بھی انسٹ کر سکتے ہیں گریڈین گلر ٹیکسچر یہ بھی یوز کر سکتے ہیں مول فیل کلر سے جا کے اور کوئی مزید نیو کلر بھی بنا سکتے ہیں مول فیل کلر پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے میں یہ والا کلر لے لیتا ہوں ادھر میں نے کلک کیا اور یہاں سے اس کو میں نے سیٹ کیا اوکے تھوڑا سا کلر زیادہ ڈارک ہو رہا ہے آگین مول فیل یہ صحیح ہے اس کے علاوہ اب پچھر انسٹ کرنے ہیں یہاں پہ پچھر کے لیے انسٹ مینیو کے اندر آئیں گے پچھر پہ کلک کریں گے اور یہاں سے یہ والی پچھر سلیک کر لیتا ہے پچھر مووو نہیں ہوگی جب ڈاکومنٹ میں وٹ کے اندر پچھر ہم انسٹ کرتا ہے پچھر موو نہیں ہوتی پچھر کو موو کرنے کے لیے اس کا لی آؤٹ ہمیں سلیک کرنا بڑتا ہے لی آؤٹ جب پچھر پہ ہم کلک کریں گے تو یہاں دیکھے گا مینیو میں پچھر ٹولز فارمیٹ اور یہاں سے ریپ ٹیکس اپشن موجود ہوتا ہے فیلال اگر آپ کو پچھر موو کرنی ہوگی تو پھر آپ ریپ ٹیکس سے جا کے یہاں کوئی سا بھی لی آؤٹ سلیک کر سکتے ہیں مسال کے دور پہ دو اپجیکٹ ہیں ان کی مہائینڈ میں پچھر کو رکھنا ہے بیک پہ پچھر کو رکھنا ہے تو اس طرح دے پھر ہم ان لی آؤٹ کو اور پچھر کو موف کرنے کے لیے بھی اسے سلیک کرتے ہیں فیلال اگر بھی ضرورت نہیں ہے یہاں پر پچھر میری بھی کھل سائٹ آ رہی ہے ڈاکومنٹ کے اوپر اتنی ہی پوزیشن میں پچھر کو رکھنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے ایسے ہی اس کو تھوڑا سا مسائز کو بڑھا دیتا ہوں یہاں سے کو پیچھ کے براب ہو جائے لیکن مسئلہ ہو رہا ہے یہاں پر اس کو مجھے اسٹارٹ پر رکھنا ہے تو یہاں سے اس کو سلیک کر لیتا ہوں میں بہائینڈ ٹیکس اس طرح سے پھر اس کو میں یہاں سے موف کر آتا ہوں اور یہاں سے اس کا سائز بڑھا کر دیتا ہوں اگین اسی ریکٹنگل کی میں ایک اور کوپی لے لیتا ہوں اس پر کلک کریں گے کوپی نکالنے کے لیے اور کنٹرول لیفٹ کلک سے ایک اور مزید کوپی لے لیں اور اس کو اٹھا گے پیچ کی بارٹم پر سیٹ کر دیں پیچ کے بارٹم کے پر سیٹ کریں پیچ کے بارٹم پر سیٹ کر کے اس کو سیٹ کر سکتا ہوں اس طرح سے نیکسٹ کامس کے پر ہمیں لوگو لگانا ہے لوگو اور نام وغیرہ جس کا ہم ڈیزائن کر رہے ہیں اس کا نیم ٹائپ کرنا ہے تو یہاں میں پہلے سے لوگو اور آیا ہے اس کو میں اٹھا کے کٹ کر کے یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں اب یہ تیچھے بیک پہ جا رہا ہے تو اس کے لئے میں کیا کروں گا اس کی پچٹ ٹولز میں ہوں گا اور یہاں سے برنگ ٹو فرنٹ کر دوں گا یا اس کو کلک کر کے ہم سینڈ ٹو بیک ورڈ بھی کر سکتا ہے اس طرح سے اور اس کو اس کے اوپر لے کر آنے کے لئے یہاں اس پہ کلک کریے گا اپنے لوگو والے آپشن پہ اور یہاں پہ دیکھئے گا اس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آئیے گا اور ریپ ٹیک سے جائے گے ڈرائنگ ٹول میں آکے ریپ ٹیک سے سکوائر سیلیک کر لیے گا تو یہ اس کے اوپر جگہ پہ آ جائے گا اس کو یہاں پہ رکھ دیتا ہے اور اس کا سائز کو تھوڑا تھا بڑا گل لیتا ہے یہاں تک کام کرنے کے بعد ایک اور فلاور کی کوئی پچر میں انسٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو یہاں انسٹ میں میرے پاس کمپیٹر میں میں نے ڈاؤنلوڈ کری بھی ہے اس میں سا ہے کہ یہ پچر بھی میں اس کے اوپر رہ کر آ جاتا ہوں اور ابھی میں نے بتایا ہے پچر انسٹ کرنے کے بعد اگر موف کرنا ہوتا ہے تو پچر ٹول میں آکے ریپ ٹیک سے ہم جائے گے کوئی سے بھی لیاؤٹ سیلیک کرتے ہیں اور اس طرح سے پھر میں آپ اس کو موف کر سکتے ہیں یہاں سے اٹھائے کے تھوڑا سا اس جگہ پر رکھتا ہے یہاں اس جگہ پر رکھتا ہے جو بہتر لگ رہا ہے وہ وہاں پر آپ اس کے سیٹ کر سکتے ہیں یہاں ایک اور پچر انسٹ کر لیتا ہوں اور اس کو بھی موف کر آنا ہے تو یہاں سے دوسرا کوئی لیاؤٹ لے لیتا ہے یہاں انٹیکس کرنا ہے اور اس کی پوزیشن اس سائٹ پر رکھنی ہے ہمیں تو یہاں سے روٹیٹ سے جائے گے کر دیں اس کو لائٹ بھی کر سکتے ہیں اگر یہ بہت ڈارک لگ رہا ہے اور اس کو آپ چاہ رہے ہیں تھوڑا سا لائٹ ہو کر شو ہو یہاں پر تو اس کے لیے اس پر کلک کریں گے پچھر ٹور فارمیٹ اور یہاں سے آئیں گے ادھر سے آگے کوئی اوبجیکٹ بھی ہم اس طرح سے سیلیک کر سکتا ہے یہ صحیح رہا ہے اس پر کلک کر کے اس کو گئے کیا لوگو تھوڑا واضح نہیں ہو رہا تو اس لیے اس کو تھوڑا سا بڑا اورگل لیتا ہے یہاں سے ہوں اس طرح سے آپ صحیح ہیں اور اس کی آوٹلین بھی دے سکتے ہیں یا شیپ میں کوئی مزید افیکٹس ہوگی رہا دینے ہیں تو یہاں سے آکے آپ یہ والا آف سیٹ سیلیک کر لیتے ہیں تھوڑا بہتر لگ رہا ہے سیم اسی طرح اس کو بھی کلک کریں اور شیپ افیکٹس میں جائیں اور یہ والا سیلیک کر لیا اس کے بعد نیکسٹ کام ہمیں کیا کرنا ہے ایک شیپ سیلیک کر کے ڈراؤ کرنا ہے اور یہاں پر اس کو دراؤ کریں گے ریٹ کلک اید تک تک درین گے 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 اور اس کو سیلیک کر کے شیپ پل میں کلر بلیک ہم مینیم آئیں گے یہاں سے فونڈ کلر سے جائے کے اس کا کلر چینج کر دیں گے بلیک کر لیں یہاں پھر جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے وہ آپ سوٹ کر کے کلر ٹیم کے ساتھ سے جو آپ نے کلر رکھی ہوں گے اس ساتھ سے جو صحیح لگے وہ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس پیس کم کرنے کے لیے نوائز پیس کر دیں فونڈ کلر سیلیکٹ سینٹر ٹیکس کے ساتھ اس کو تھوڑا سا بڑھا کر دیتا ہے یہاں سے فونڈ مجھے چھنی لگ رہا ہے اس کے لیے ہم تھوڑا سا چینج کر لیتے ہیں اس کو یہ آلہ صحیح اس کو کلک کر کے نورملی صحیح اس کو بڑھا کر دیں اور مزید کلر ڈارک بلیک کر لیں آپ بلیک بھی صحیح اور یہاں پھر اس کو سیٹ کیا اس کے بعد نیکس کام ہمیں کیا کرنا ہے کلر کلر تو ٹھیک ہے لیکن رائٹنگ سٹائل مجھے صحیح نہیں لگ رہا اور کوئی دوسرا چیک کرتا ہے یہ صحیح ہے یہاں مانو ٹائپ کو اور رچ ہیا تھوڑا سا اوپر کرتے ہیں اور اس کا گیپ کو ہم اوپر کی طرف لے کے آ جاتا ہے یہ کام ہو گیا یہ کام کرنے کے بعد اس کی آوٹلین نن کر دیتا ہے صحیح ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے ایک اور شیپس ڈراؤ کرنا ہے اور اس کو ڈراؤ کرنے کے بعد کنٹول سے اس کی کوپی لینی ہے ٹائپ ٹ موسیقی اور اس طرح سے ہم نے اس کی کوپیاں نکال لیں کوپیاں لینے کے بعد سب کو شپ کے ساتھ سیلیک کریں اور اس کے اندر ہمیں ٹیکس ٹائپ کرنا ہے رائٹ کلک کریں گے ایڈ ٹیکس اور پھر جس کمپنی کے لیے ہم یہ بنا رہے ہوں اس کے جو وائکنگ مغیرہ کے حضار سے ٹیکس ہوگا وہ ہم اس میں ٹائپ کریں گے سرویس آفر سرویس آفر اور نیکسٹ میں آجیں گے رائٹ کلکس میں بھی ٹیکس ٹائپ کرنے گے لیے ایڈ ٹیکس �انی قرار اور باپنی رائٹ کل Burch اور باپنی اور باپنی اور باپنی پھر اور شعور ایسی تانا نیکس میں آنے کے بعد right click add text photo regeneration stand and visage text آپ کوئی اور بھی دے سکتے ہیں جو matter ہوگا وہ آپ type کر سکتے ہیں اب اس کو select کرنے کے بعد یہاں سے آگیں noise paste کر دیتے ہیں noise paste کرنے کے بعد اس کو center اور اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں color change free نی لگ رہا اسی کا writing color yellow کر کے دیکھتے ہیں صحیح ہے اور اس کو بھی تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں سا ہمیں سا ہمیں formatting اس کے اوپر بھی چاہیے format penter click کر کے اسے select کل کر لیتے ہیں again format penter click کر اور اسے select کرنا اور اس کے لیتے ہیں 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 یہاں سے format میں shape fill کے اندر sorry not shape outline کے اندر not outline کر دیا not outline اس لیے کیا ہے اور ان دونوں کو میں delete کر رہا ہوں دوبار picture تھوڑی ہم زیادہ insert کر دیتے ہیں یہاں پر ان کے box 6 کے size کو چھوٹا کر لیتے ہیں اور control کے ساتھ ان کی میں مزید copy لے لیتا ہوں کنٹرول کلک کر کے ان کی پانچ کوپیں لے لی اور زیادہ میں نے وہ پہلے والے delete اس لیے کی ہیں کیونکہ یہاں پر ہم زیادہ picture لگا سکتے ہیں پھر اس طرح سے اب اس میں picture insert کرنے کے لیے first پہ click کریں first rectangle پہ click کرنے کے بعد shape fill اور سار یہی سیم پروز سب rectangle میں picture fill کرنے کے لیے کریں گے جس rectangle میں پھر چلانے اس پر پھلے click ہوگا پھر drawing tool میں جائیں گے format میں shape fill کے اندر picture picture سے جائے work offline تھوڑا سا time لے رہا ہے یہاں ہم اندر آئیز میں اپنی picture save کی ہوئے تو جو picture ہم اس میں لگانی ہوں گی picture جا کے ہم اس پہ click کریں گے shape fill میں جا کے select کر لیں گے سب میں لیا ایک picture یہاں پہ insert کریں گے again shape picture work offline ایک دینا ہے ایڈریس کیلئے ہم نے ایک ریکٹینگل select کر ا rectangle select کرنے کے بعد drop کریں گے جی تھوڑا سا rectangle بڑا ہورہ ہے اس لیے مسئلہ کر رہا ہے یہاں سے اس کو میں نے click کر کے drop کیا اور اس کے سائز کو کم کل لیتا ہے یہاں سے اس کو چھوٹا کر کے اس کو ہم نے یہاں پر سیٹ کر دیا اور کلرز کا بلیک کر دیتے ہیں ٹیکس پائٹ ہو جائے گا آہ 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 آ ساتھ مار گئے اور ایڈریز دینے کے بعد اس کو ہم کیا کریں گے یہاں سے سلاک کر لیتا ہے سینٹر رائٹ کر دیتے ہیں ٹیکس کو بڑھا کر دیتے ہیں تھوڑا سا اور اس کے بعد اس پیس یہاں پر ای میل آ جائے گا اور اوپر نمبر دیں گے اور اس کو ہم سلاک کر کے کلر یلو کر دیتے ہیں تھوڑا سا اس کو بڑھا کر دیتے ہیں یہاں سے پچھر کے وہ بارڈر فلائی کرنا ہے تو اس کو شفٹ کے ساتھ کلک کر کے سلاک کریں پچھر ٹھول میں جائے پچھر ٹھول میں جائے یہ یہاں پر آ جائے شیف ٹھول میں اور یہاں پر کلر وائٹ کر دیں کلر وائٹ کرنے کے پاس کروڑر کو تھوڑا سا بڑھا کر دیں اور مزید کوئی لوگو اگر اگر دوبارہ سے ہم کو یہاں پہ انسٹ کرنا ہے تو ہم اس جگہ پہ لگا سکتا ہے یہاں انسٹ میں ہے انسٹ پچھر اس کو چھوٹا گیا چھوٹا کرنے کے بعد ابھی میں نے بتایا تھا انفرنٹ آف ٹیکس اور اس کو اٹھا کے ہم اس جگہ پہ رکھتا تھا یہ دیکھیں امید ہے یہ کیلئے آپ کو اچھی لگی ہوگی اور جو میں نے اس میں آپشن بتائیں آپ کے لئے نیو ہوں گے اور نیا کچھ نہ کو سیکھنے کو ملا ہوگا اسی طرح آپ ویڈیو اپلوٹ کرتا رہوں گا آپ ویڈیو اچھی لگ رہے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں مجھے ضرور بتائیں تاکہ میں آنے والی ویڈیو جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں اور سیکھ رہ جاتا ہے وہ ہی اپلوٹ کروں اس ویڈیو کا دیکھر کریں اور جو نیو دیکھ رہا ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں تاکہ جو میری آنے والی ویڈیو کی وارے میں اپ ڈیو انفرمیشن آپ کی ایک آکھار میں آپ کو ملتی رہے ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو دکھیں لئے اجازت دیجائے اللہ حافظ